کراچی کے مشہور مقامات میں سے ایک پارک فضائیہ میوزیم ہے جہاں لوگ اپنے گمبدوں کے ساتھ اپنے ماضی کو زندہ کرنے کے لیے جا سکتے ہیں یہ پارک فضائیہ کا عجوبہ گھر اور پارک ہے جو شہرہ کے قریب واقع ہے کراچی میں فیصل کارساز فلائی اوور پارک میں بہت سے تیارے، ہتھیار اور ریڈار موجود ہیں لیکن وہ جنگی جہاز سب سے اہم ہیں جنہیں پارک فضائیہ استعمال کرتا ہے پارک میں ایک کارکن ویسی، ایک ویکنگ بھی ہے جسے پاکستان کے وزیر آزم استعمال کرتے تھے وزیر محمد علی جنہ اور ہندوستانی فضائیہ کا چار ایلن نیڈ جو ایک ہزار نو سو پیسٹ کی جنگ کے دوران پسرور میں اترا تھا آگے جانے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکراب کریں اس تاریخی میوزیم کا افتتہ چودہ اگست ایک ہزار نو سو ستانوے کو کیا گیا تھا جہاں تیس سے زائد تیارے، تربیتی جیٹ تیارے، ریڈار اور دفاعی آلات نمائش کے لیے پیش کیے گئے تھے میوزیم کے اوقات کار صبح نو بجے سے شام آٹھ بجے تک ہیں خال میں داخل ہوتے ہی اب کی نظریں ایف چیاسی مارڈل پر جاتی ہیں اس کے بعد ٹکٹ کاؤنٹر ہے جہاں اب مناسب نشانات پر دستخط شدہ ٹکٹ کے ساتھ داخل ہو سکتے ہیں ٹکٹ کی قیمت چالیس سے ساٹھ روپے ہے جبکہ تین سال سے کم عمر بچوں کے لیے داخلہ مفت ہے ایف چھیاسی پہلا تیارہ ہے جسے اب میوزیم میں دیکھتے ہیں اسے بھارت کے خلاف ایک ہزار نو سو پینسٹھ اور ایک ہزار نو سو اکھتر کی جنگوں میں مؤثر طریقے سے استعمال کیا گیا سابق سکوڈرن کمانڈر ایم آلم نے اس تیارے میں ایک منٹ سے بھی کم وقت میں پانچ ہندوستانی تیارے مار گرائے تھے تیارے کو ایک ہزار نو سو اسی میں گراؤنڈ کیا گیا تھا آپ اس سے آگے ایف ایک سفر چار سٹار فائر دیکھ سکتے ہیں یہ سپرسونک جیٹ جو پاک فیزائیہ نے ایک ہزار نو سو اکسٹھ میں استعمال کیا تھا ایک ہزار نو سو پینسٹھ اور ایک ہزار نو سو اکھتر کی جنگوں میں استعمال کیا گیا تھا اس میں ہر موسم میں اڑنے کی صلاحیت تھی ایک ہزار نو سو پینسٹھ کی جنگ کے دوران اس تیارے سے ہندوستانی نیت تیارے کو مار گرائے گیا تھا فیزائیہ نے ایک ہزار نو سو تیہتر میں اس کا استعمال بند کر دیا اس کے دائیں جانب ایک تہنیز تیارہ ہے ٹی برڈ کے نام سے یہ ٹرینر تیارہ جنگی تیاروں کی سلامیت رکھنا ہو ایک ہزار نو سو پچپن میں جنگی راہ میں شامل اس تیارے کو فضائی فوٹوگرافی کیلئے بھی استعمال کیا جاتا ہے یہ وہ تیارہ ہے جس میں بائی آفیسر راشد نماز نے قرآن دیتی مخالف سخت میں میراج تیارہ ہے پاکستان نے اس میراج فرانسیسی بمبار تیارے کی خدمات ایک ہزار نو سو سکھ میں حاصل کی تھی اس تیارے میں ایک ہزار نو سو اکھتر کی جنگ میں بڑی کامیابیاں حاصل کی جنگ کے دوران میراج کا ایک بھی تیارہ تباہ نہیں ہوا در حقیقت اس وقت ٹکنالوجی کے لحاظ سے جدید پرین ہندوستانی کیمڈے والے تیارے کو تباہ کرنے کی کامیاب دہا تھا میوزیم میں آپریشن سویٹ لیٹور گیلری بھی ہے جس میں 27 فروری 2019 کو فضائی حدود کے خلاف برزی پر پاکستان کے جانب سے گرائے جانے والے دو بھارتی جنگی تیاروں میں سے ایک میک ٹونٹی ون کے زندہ بد جانے والے پائلٹ ابھی نندن کا سمان اور تیارے کی باقیات رکھی گئی ہیں میوزیم میں عوام کے لیے ایک کینٹین اور تفری پارک بھی موجود ہے دوستو آج کے لیے اتنا ہی آپ کا اس ویڈیو کے بارے میں کیا کہنا ہے اپنے قیمتی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹ باکس میں ضرور کریں مزید ایس انفرمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں انشاءاللہ جلد ہی ملیں گے ایک نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ اب مجھے دے جاسد اللہ حافظ ایس انفرمیٹیو کے خلاف گرائے گئے دو انٹرسٹنگ جنگل تیارے مگل ایس کے زندہ بچ جانے والے پائلٹوں میں سے ایک ابھی ننگل کا سامان اور دیگر سامان موجود تھا ہوای جہاز کی باقیات میوزیم میں عوام کے لیے کینٹین اور تفری پارک بھی موجود ہے دوستو آج کے لیے اتنا ہی ہے اس ویڈیو کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے اپنے قیمتی رائے ہمارے کمنٹ باکس میں شیئر کریں مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سب سکنا دیں انشاءاللہ ہم جب ہی ایک نئے اور درچسک ویڈیو کے ساتھ ملیں گے اپنے آپ کی رخصہ لیتا ہوں علیل حافظ